اب یاکو بہر آسلے چلیں گے وزیراعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہا ہے اور کئی ایسے سٹیجز آئے بیچ پہ جدر ہمارے روپے پہ ایسا پریشر تھا کہ ہمارے پاس تو فورا ایک سینج تھا ہی نہیں روپے کو گرتے ہوئے روکنے سے تو بڑا ایک مشکل وقت تھا اور میں آج لیبنین میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ کرنسی بلکل اس کی قیمت ہی ختم ہو گئی لوگ ڈالر میں آپ ساری ٹرانزیکشن کر رہے ہیں زمباب میں میں آپ ڈالرز پہ چلے گئے ہیں تو جب ایک کرنسی گرنی شروع ہوتی ہے اور آپ کے پاس فورا ایک سینج ریزروز نہ ہوں تو وہ ایک ملک کے لیے بہت بڑا ایک عذاب ہوتا ہے تو آج اللہ کا شکر گزاروں اور اپنی ٹیم کا جو ہماری ایکنومک ٹیم ہے کہ جس طرح سٹیبلائز کی ایکانومی کو اور ہمارا جو روپیہ وہ سٹیبل ہوا بلکہ گین کیا اور انشاءاللہ آگے بھی گین کرے گا اور دوسری چیز جو ہماری سٹاک مارکٹ کانفیڈنس آیا پبلک کا اور انویسپنٹ بڑی باہر سے انویسٹرز کا بہت انٹرسٹ ہے پاکستان میں اور سب سے زیادہ جو اپنے ہماری اپنی بزنس کمیونٹی ہے اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایکسپورٹ کے والیومز بڑھتے جا رہے ہیں یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے پاکستان کے لیے کیونکہ میرا ہمیشہ یہ ایمان تھا کہ جس دن اس ملک میں پولیسیز ٹھیک ہو گئی لانگ ٹرم پولیسیز ہو گئی ایک کانفیڈنس آ گیا پولیسیز کے اندر سیٹنٹی آ گئی کہ لوگ انویسٹ کریں اور لوگوں کو پتا ہو کہ اب یہ پولیسیز چینج نہیں ہوں گی ایڈ ہاک بیسز پہ ملک نہیں چلے گا ایک پلاننگ کے تحت ملک چلے گا میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا تھا کہ جو پوٹینشل پاکستان میں ہے یہ سارے خطے میں نہیں اتنا پوٹینشل نہیں ہے ہم اپنی دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان ہمارے سے آگے نکل گیا گروتریٹ میں بنگلہ دیش جو ایک وقت میں ہم میں اپنے کانوں سے سنتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی اس پاکستان بوجھ بنا ہوا ہے ویس پاکستان پہ آج وہ آگے نکل گیا ہمارے سے اور یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی ایکسٹرارڈری ترقی کی ہے اس لیے کہ ہم پیچھے چلے گئے انشاءاللہ یہ جس طرح کی ہماری سٹیبلیٹی آ رہی ہے اور جو اب ہم لانگ ٹرم پالسیز کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں چائنا کی جو کامیابی ہے ان کی لانگ ٹرم پالسیز ہیں بیس بیس سال آگے جب انہوں نے ہمیں پریزنٹیشنز دیں تو ان کی بیس بیس سال کی پالسیز بنی ہوئی ہیں غربت کا انہوں نے بتایا کہ ہم کیسے ہم نے کم کی اور اب کتنے غریب لوگ رہ گئے ہیں ان کے پاس پورا ڈیٹا ہے اس چیز کا کہ انہوں نے کیسے غربت کم کرنی ہے تو ہمارا تو اس سارا ملک یہ ایڈ ہاک بیس پر چلتا ہے کہ اچھا پانچ سال ہیں الیکشن آنی ہے چلو اورنج ٹرم بنا دو تاکہ وہ دکھا کے یا میٹرو بنا دو کوئی لانگ ٹرم پالسی پاکستان میں میں نے دیکھی نہیں کہ ہم کس طرح ایک ملک نے اوپر جا رہا ہے اور یہ چائنہ مثال ہے ہمارے لیے چائنہ کی جو پالسیز ہیں پتہ ہے کیوں آگے نکل گیا ملک کیونکہ ویشن ہے آگے ہیں سٹیبلیٹی ہے سیٹنٹی ہے اور پھر ہیومن ڈیویلپنٹ کے اوپر جو زور ہے کہ سب سے بڑی آپ کی جو ریسورس ہے وہ آپ کی آپ کے انسان ہیں اور ہمیں بہت بڑے ایڈوانٹیج ہے چائنہ سے کیونکہ ان کا یہ ایجنگ پاپلیشن ہے ہمارا دنیا میں ایک ینگ پاپلیشن ہے جس میں وائبرنسی ہے تو اب جو اب ہم پلاننگ کر رہے ہیں یہ بڑا مشکل پیریڈ جس میں سٹیبلیٹی لے کے آئے روپہ ہے یہ جو سٹیبل کیا ہے ایکانومی کو اب یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہماری لانگ ٹرم پالسیز ٹریڈ پالسیز انویسمنٹ کی پالسیز ڈیفرنٹ ٹیکسٹائل میں اور جو بھی آم آہ ویریس ایریاز کے اندر اب آپ ای کامرس جیسی ہماری لانگ ٹرم پالسیز آپ دیکھیں گے جو شروع میں میں نے ایک سبق سیکھا کہ جب آپ ملک خسارے میں ہوتا ہے جس طرح ہمارا ملک کہ ہم دنیا کو جو ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ زیادہ جا رہے ہیں جو ملک کے اندر ڈالر آ رہے ہیں وہ کم آ رہے ہیں یعنی امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی گالف اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ کبھی بھی ملک سٹیبل نہیں رہ سکتا یہ سب سے امپورٹن چیز ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے اس کا مطلب کہ آپ کا ڈیریکشن ٹھیک ہے اگر آپ کا ڈیفیسٹ ہے اس کا مطلب آپ ونڈربل ہیں کسی وقت بھی آپ کا روپیہ گر سکتا ہے روپیہ گرتا ہے ساری چیزیں باہر سے چیزیں مہنگی اس کا مطلب ساری چیزیں مہنگی پاکستان میں بجلی مہنگی گیس مہنگا پٹرول ڈیزل ٹرانسپورٹ اور سب سے افیکٹ کرتا ہے وہ عام آدمی کو جو مہنگائی ہے جو انفلیشن ہے وہ ایک غربت پھلاتی ہے عام آدمی کو تو ہم نے سب سے زیادہ زور لگایا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا ٹھیک ہو سب سے بڑا خسارہ تھا اب چار سال کے اندر پہلی دفعہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے سرپلس میں چلا گیا ہے جو بہت بڑی اچیف بند ہے جو میں فائنلی بات کرنا چاہتا ہوں اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے دیکھیں ملک میں جب تک ویلتھ کرییشن نہیں ہوتی ملک تو اپنے کرزے بھی نہیں واپس کر سکتا تو ویلتھ کریشن کون کرے گا بزنس کمیونٹی ہماری گورنمنٹ کا پورا زور لگا ہو ہے اپنی بزنس کو اپنی اور سپیشلی انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کرنا آج میں نے میٹنگ کی ہے جو مسلسل کرتا رہا ہوں کیسے ہم نے سمگلنگ روکنی ہے سمگلنگ کیوں روکنی ہے کیونکہ وہ ڈیریکٹی ایفیکٹ کرتی ہے ہماری انڈسٹری کو اور ہماری انڈسٹری نے بڑا یہ جو سمگلنگ سے ہر چیز باہر سے سمگل ہو کے آ جاتی ہے موقع ہی نہیں ملتا ہماری انڈسٹری کو بڑھنے کے لیے دوسری چیز یہ جو ریجسٹریشن ہے یہ اپنے تاجروں کو بزنس کمیونٹی کو جب تک یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم اگر یہ ٹیکس کلچر نہیں ڈیویلپ کرتے ہم اگر ٹیکس دینا نہیں شروع کرتے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے دنیا کا ہم پیچھے جاتے جائیں گے یہ جو آئیڈیا ہے کہ کسی طرح ملک چل جائے گا اور آپ ٹیکس بھی نہ دیں اور ملک بھی چل جائے گا یہ پتہ نہیں فیری ٹیلز میں تو ہوتا ہوگا ریل لائف میں ایسے نہیں ہوتا اور ہمارا پیچھے جانے کا دنیا سے پیچھے رہنے کا اور سب سے ہیومن ڈیویلپنٹ انڈیکس پاکستان کا نیچے جانے انسانوں پہ آپ جب پیسہ ہی نہیں خرچ کریں گے تو ملک کو آگے کیسے جا سکتا ہے تو اس کے لیے ایک ٹیکس کلچر کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں اس میں شبر زیدی کو میں اور ان کی جو ایف بی آر میں جو پرفارمنس دی ہے میں خاص آپ کو اس کی مبارک دیتا ہوں کیونکہ ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے ماشاءاللہ اوپر جا رہی ہے لیکن میں اپنے جو تاجر ہیں جو پرانے طور طریقوں سے آدھی ہوئے ہوئے ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب اپنی نیشنل ڈیوٹی سمجھے یہ سمجھے آپ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں جب میں باہر گیا اور یہ باہر کے ملکوں سے ہمیں پیسے کٹھے کرنے پڑے اور انہوں نے ہم بڑا شکر گزار رہے ہیں یو اے ای کا سوڈی ریمیہ کا چائنا کا پھر قطر کا بھی لیکن یہ ایک ملک کی ڈگنیٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کرزے مانگیں اور ایڈ مانگیں وہ ملک کبھی خوددار قوم نہیں بن سکتی اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ اپنے ملک میں انڈسٹلائزیشن کو پروموٹ کریں ویلتھ کریٹ کریں ایکانومی کو بڑھائیں ٹیک سے کٹھا کریں اور اس ٹیک سے پھر صرف اور صرف اپنی غریب لوگوں کو اوپر اٹھائیں یہ تھا چائنا کا موڈل یہ کامیاب موڈل ہے اور یہ انشاءاللہ ہم نے اب ہمارا موڈل ہے کہ ہم نے اس پہ پاکستان کو اٹھانا ہے اور میں آپ کو آخر میں پھر یہ کہتا ہوں جو میں نے اب پندرہ مہینے میں دیکھا ہے اللہ نے اس ملک میں ہر قسم کا پوٹینشل دیا اس میں سونا تامبہ جو ہمیں بھی نہیں پتا تھا باہر بیٹھے ہوئے ابھی جب یہ ریکوڈ ڈک کی بات ہوئی تو پتا چلا کہ ہم سونے کے اس زخیرے پہ بیٹھے ہوئے اور تامبے پہ جو دنیا میں وہ مانتے ہیں دنیا کو پتا ہے کہ ہم پاکستان صرف صرف جو دو چودہ کانے ہیں وہاں دو کی اندر صرف دو کانوں کا جو پروفٹ ہے وہ سو اور ارب ڈالر ہے تو ہم صرف کرپشن کی وجہ سے وہاں بھی ایک کہ ہمارا باہر ججمنٹ ہوگی اور دوسرا یہ جو کارکے تھا وہاں ایک سو ستر ارب روپے کا ہمارے اوپر ججمنٹ آگئی باہر کے ورلڈ بینک کا جو جو عدالت ہے کہ ہمارے ہمارے خلاف ایک سو ستر ارب روپے کی ججمنٹ آگئی وہ تو ہم شکر ادا کرتے ہیں پریزیڈن اردوگان کا کہ انہوں نے پھر یہ ختم کیا اور وہ ہمارے اوپر سے بہت پہنچ اترا اور اب لگے ہوئے دوسرا بھی ریکوڈ ڈک کا بھی جدر نو سو ارب روپے کا ہمارے اوپر ڈیمیجز عدالت میں ادا کر دی ہے اس پہ بھی لگے ہوئے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے لیکن یہی نہیں کہ صرف کرپشن نے یہ ہمیں نقصان پچھایا بٹ اگر یہ کرپشن نہ ہوتی تو یہ سوچیں کہ اب تک اربو روپے کی ہر سال ہمیں وہاں ریکوڈ ڈک سے پاکستان میں تاما اور سونا نکل رہا ہوتا تو وہ ملک کو کہاں سے بلوچستان کے در سے گھر جا سکتا تھا پاکستان کو کتنا فائدہ ہو سکتا تھا بجائے اس کے کہ وہ ایک کرپشن کی وجہ سے یہ سارا ڈیزاسٹر ہوا جو آج پاکستان کو اتنا بڑا فائن ہوا ہے جو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں پوری کرمنٹ لگی ہوئی ہے کہ ہم اس میں سے کسی طرح اس میں سے نکلائیں میں آپ سب کا شکر گزاروں تکریب سے خطاب کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم امران خان برامت کنینکان میر سیلز اور انکیم ٹیکس ری فانڈ چیکوں کی تکریب سے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم امران خان کا کہنا تھا کہ جب حکومت سنبال لی تو بڑا تجارتی خسارے کا سامنا تھا ہمیں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ملا ہے حکومتی اقدامات سے غیر ملکی سرمائکاری میں اضافہ ہو رہا ہے کرنسے کی قیمت کم ہونے سے ملک کو موشی خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے